محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 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 ملک پہلے ہی مواشی بہران سے دو چار حکومت آجروں کی بات سنے پاکستان ٹریڈر الائنس لاہور کے صدر ناصر حمید خان کی سٹی فارٹی ٹو سے گفتگو مرکزی سیکرٹری جنرل انجمنے تاجران نئی میر کہتے ہیں ہڑتال کا دوران میاں دو نومبر تک بڑھانے پر مشاورت جاری ہے جبکہ تاجر تنظیموں کا فکس ٹیکس کے نفاس شنافتی کارٹ شرٹ کا خاتمہ اور ٹرن اوبر ٹیکس میں ورکنگ ٹیپٹل کی حد پندرہ کروڑ کرنے کا مطالبہ تاجران نومہ محمد علی میاں کا کامیاب ہرتال پر اظہار تشکر ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بولے بجٹ کے بعد سے اپنے تحفظات پیش کر رہے ہیں مگر حکومت میٹنگ میٹنگ کھینڈ رہی ہے خالد پرویز کہتے ہیں جائز مطالبات کے لیے میدان میں آنا آئینی حق ہے جبکہ مجاہد مقصود بڑ بولے حکومت تہلے سمگلنگ بند کرے اپنے معاملات درست کرے پھر تاجروں کی طرف آئے آزادی مارچ لاہور کی جانے برمہ دمہ آج رات لاہور پہنچے گا مارچ کا پہلا استقبال ٹھوکر نیاز بیک پر ہوگا جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی مسلم نون سمیت دیگر جماعتوں کے رہنما استقبال کریں گے مولانا فضل رحمان آزادی چوک پر عوامی جلسے سے خطاب کریں گے کارکنان رات آزادی چوک میں قیام کریں گے اگلی صبح کافلہ اسلام آباد روانہ ہوگا آزادی مارچ کا جھکا جھکا استقبال نون لیگ کی تیاریاں جاری چوک یتیم خانہ میں سیج بنانے کی تیاریاں کنٹینر پرسیاں پہنچا دی گئیں پرویز ملک خوضہ عمران عزیر چوک بھی یتیم خانہ پہنچ گئے جبکہ لیگی رہنما پرویز ملک خوضہ عمران عزیر علی پرویز ملک مہد اشتیاط احمد سمیت دیگر کا آزادی مارچ کے لیے لگائے گئے کیمپس کا دارہ ادھر آزادی مارچ روکیں یا جانے دیں انتظامی ہدایات نہ ہونے پر لہور پولیس تضبطک کا شکار ہو گئی مارچ روٹنے کے لیے لائے کنٹینر اکبال پارک میں کھڑے کر دیے گا آزادی مارچ سے نمتنے کے لیے پولیس کو بارہ کروڑ پہ کے فنڈز جاری رکون دیوٹی پر تائنات اہلکاروں کے کھانے پینے رہائش اور دیگر اخراجات پر سرپ ہوگی گرینڈ ہیٹ آلائنس کے ملازمین کی برطرفیاں اور گرفتاریاں گرینڈ ہیٹ آلائنس نے ہرٹال کا دائرہ کار بڑھا دیا لہور کے بعد پنجاب بھر کے ہسپتالوں کے انڈوز بند کرنے کا اعلان آلائنس کے رہنماؤں کی میڈیا سے دفت بھی کہتے ہیں ڈاکٹرز کو بلا وجہ موطل کیا گیا مزید برطرفیاں تھی گئیں تو ایمرجنسی میں بھی کام بند کر دیں گے ڈینگی کے ڈنگ جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید اکیس مریضوں میں وائرس کی تصدیق دیگر ازلا میں بھی ایک سو چوبیس نئے مریض ریپورٹ نو سو اسی مقامات پر لاغرہ برامد ہونے پر ارسٹ مقدمات درچ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ منصوبے نا اہر بیروکرسی کی بھیند چڑھ گئے پنجاب حکومت تیرہ جولائی تک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے وفاق کی ہدایت پر تحال عمل درامد نے ناکام ایجین ڈیویلومنٹ بینک کے کنٹری ہیڈ نے چیئرمنٹ پی اینڈی کو مراسلہ ارسال کر دیا قومی اجارباد کا گھر حکومتی توجہ سے محروم پنجاب حکومت کا تاریخ اجائب دھر لاہور کو رماسال پنجس کے جراس انکار اجائب دھر کی اپگریڈیشن کے پی سی ٹو پر اعترازات وال سٹی اتھارٹی کی موجودگی میں نئی کنسلٹنسی فرم کے حصول پر سوال اٹھا دیا تحریک انصاف کا نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام پنجس سے محروم چند روز قبل کابینہ نے پچاس کروڑ جاری کرنے کی منظوری دی منظوری کے باوجود تحال گرانٹ جاری نہ ہوئی نیک میں خزانہ پنجاب حکومت کہتے ہیں پنجس کے اجراء کے لیے ورکنگ جاری ہے چند روز میں گرانٹ جاری ہوگی اربن ڈبلپمنٹ اور ٹوریزم سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کو مکمل کرنے کے لیے اقدامات چونت کروڑ پے سے زائد کی منظوری اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی وجہ سے آثار اقدیمہ کو نقصانات کی ازالے کے لیے بھی پانچ کروڑ پے منظور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر سماع جسٹس باکر علی نچپی کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے نیپ کی سدا پر سماع بغیر کاربائی کل تک ملکم بھی کر دی ادھر سیشن کورٹ میں کیپٹن سفدر کی درخواست زمانت پر کل تک فیصلہ محفوظ رانہ سناولہ کیس میں فرد جرم سے پہلے شہادت کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم چیلنج انٹی نارکوٹک سپورس نے انصدادہ بنشیات کورٹ کے پیسنے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ڈیوٹی جج نے 18 اکتوبر کو فردے جرم آئیت کرنے سے قبل شہادت کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دیا اور کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماع کی استعدادہ مسترد کر دی تھی ہائی کورٹ سے اقدام ایک قتل کے ملزم کی درخواست زمانت خارج پرار کی کوشش میں ملزم اور مدعی گتھم گتھا وہ کلاس زبردستی ملزم کو ہاتھ عدالت سے پرار کروانے میں کامیا ہائی کورٹ کا سرکاری افتران کو بلیٹ میل کرنے والے انٹی کرپشن سرکل اور سکر کے خلاف انکواری کا حکم عدالتی حکم پر ڈی جی انٹی کرپشن نفیز گوہر ذاتی حیثیت نے عدالت تیش جزیس مظاہر علی اکبر نے ریمارکس دیئے کہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے انٹی کرپشن افتران کے ذریعے بھی بلیٹ میل دیا جا رہا ہے کامینہ کمیٹی بڑائی فانانس انڈیولپنٹ کے اجلاس میں ہم فیصلے شاہکان چاک میں فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ مسترد محکمہ ہاؤزن کو فلائی اوور بنانے کے سفارشات اثر نو جمع کرانے کے ہدا ہے جبکہ پنجاب سیف سیپی اتھارٹی میں توسی کا فیصلہ سرمایہ کاری کے کلچر کو فروغ دیں گے انویسٹرز کے لیے آسانیہ قیدہ کریں گے جو کام پہلی حکومتیں نہیں کر سکی ہماری حکومت نے ایک سال مکر دکھایا وزیر سنت اصلم اقبال کی کاروباری محول میں اٹھائیس درجے بہتری پر پریس کانفنس سے خطاب بولے صحافی ہمارے دور کی فیصلیوں کا دورہ کرے واضح پر نظر آئے گا چار بڑی مساجد میں پانی کی بچت کا منصوبہ عمل درامت کے لیے کامیشنر کا ڈی سی لاہور کو مراسلہ دو کروڑ تیس لاکھ لاغت سے مساجد میں پانی کو بچانے کے لیے خصوصی پلانٹس لگانے کی ہدایت منصوبے پر عمل درامت سے روزانہ چالیس ہزار گیلن کی بچت ہوگی پلانٹس مسجد شہدہ، مسجد خزرہ، جامیہ نیمیہ اور جامیہ شرفیہ میں لگائے جائیں گے کمیشنر لاہور کی زیرے صدار دیویجنل ڈیویلپمنٹ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس کمینٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام کی تحت سکیموں کا جائزہ بابدہ ٹاؤن گرمنٹ گرلز ڈگری کالیج لاہور کے نئے بلوک کی تعمیر لارنس سوڈ اور کینچی پر ڈرینیج انتظامات کی سکیم منظور اچھرا مور اور سلطان احمد روڈ اچھرا پر سیویل سسٹم سوے دیگر سکیمے بھی منظور کر لی گئے سپریم کورڈوار کے سالانہ انتخابات میں صرف ایک روز باقی رہ گیا الیکشن میں آسیما جہان کی ورپ اور حامد خان گروپ کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا سپریم کورڈوار کا سالانہ جنرل ہاؤس جلاس کل اور الیکشن پر سو ہوں گے ایف ڈی آر اور یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے زیرے احتمام تیمینار چیف کمیشنر آر ٹی او ٹو احمد شجاہ خان کمیشنر آئیشہ امران برٹ اور دیگر کی شرکت احمد شجاہ خان کہتے ہیں ٹیکس دائرہ کار بڑھائی بغیر ملک میں خوشحالی ممکن نہیں تعلیمی اداروں کے ساتھ کو بھی بروقت گوشوارے جمع کرانے چاہے ہیں ڈی سی دانش افضال کی کیٹریڈل سکول آمد طلبہ کو انصداد دینگی پر لیکچور دیا آگاہی لٹریچر بھی تقسیم کیا ڈیپٹی کمیشنر نے سکول میں سفائی اقدامات کا جائزہ بھی لیا بیکن ہاؤس سکول بہریہ ٹاؤن میں سالانہ تقریبے تقسیم انعامات نمائیہ کارکردگی پر سو طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے تقریب میں صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسین بہادر کی خطوصی کرتا غیر ملکی سفیروں کے تیرہ روپی وفتہ دہری گیٹ اندرونی لاہور کا دورہ شاہی حمام کی سیر اور شاہی کلابی پہنچے لاہور کے ثقافتی تاریخی برسے کی زرخیزی پر رشک میں مبتلا غیر ملکی وفت مغلیہ پنے تعمیر کے شاہکار پر دھم گئے گیا اولمپک کولیفائن ڈراؤن میں ہالینڈ کے ہاتھوں شکرز کے بعد قومی ہاکی ٹیم بزنی واپس پہنچ گئی پہلا میچ برابر کھیلنے کے بعد قومی ٹیم کو دوسرے میچ میں شے کے مقابلے میں ایک گوز سے شکرز ہوئی قومی ٹیم دوسری مرتبہ اولمپک کولیفائن کرنے میں ناکام رہی